السلام علیکم ویلکم ٹو مہدیز اکیڈمی ایم یور ٹیچر سید گولا مہدی شاہ راج ہم ای پی آئی ویکسینیٹر کے پاسٹ پیپر میں سے کچھ ایم سی کیوز دیکھیں گے جو کہ مفید ثابت ہوں گے آنے والی انٹی ایس کی ٹیسٹ میں تو آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں کوسٹن نمبر ون کی جانب تو کوسٹن نمبر ون ہے ویکسینیشن ایکٹیو ویکسینیشن کی تعریف کیا ہے تو ایکٹیو ویکسینیشن کی تعریف جو ہے وہ آپشن نمبر اے اس میں کریکٹ ہے انجیکشن آف انٹیجن یعنی کہ انٹیجن کی انجیکشن کو ایکٹیو ویکسینیشن کہا جاتا ہے اس کے بعد بڑھیں گے کوسٹن نمبر ٹو کی جانب جو کہے بچے کی پیدائش کے فوراں بعد دودھ کو کہتے ہیں یعنی کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اسے دودھ ملتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو اے آپشن پہ ہے کولسٹرم بی پہ ہے فرسٹ ملک سی پہ انٹیجن اور ڈی پہ انٹی بوڈیز تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا کولسٹرم کہا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد جو فوراں بعد جو ملک ہوتا ہے اسے اس کے بعد دیکھیں گے کوسٹن نمبر تھری کو تو کوسٹن نمبر تھری ہے سوشل موبیلائزیشن سے کیا مراد ہے یعنی کہ سوشل موبیلائزیشن سے کیا مراد ہے آپشن نمبر اے فیس بک پر فرینڈز بنانا شعور پیدا کرنا تو آپشن نمبر سی جو ہے اس میں کریکٹ ہوگا شعور پیدا کرنے اور اس پروگرام میں حصہ لینے کا شوق پیدا کرنا سوشل موبیلائزیشن کہا جاتا ہے آئیے پڑھتے ہیں نیکس کسٹن کی جانتی تو نیکس کسٹن ہے بی سی جی ویکسینیشن بچوں کو پیداش کے کتنے وقت کے بعد دی جانی چاہیے تو اے اپشن فوراں بعد بی اپشن پہ ہے ایک ہفتے بعد سی اپشن پہ ہے چودہ ہفتے بعد اور ڈی اپشن پہ ہے دس ہفتے بعد تو اس میں اپشن نمبر اے کریکٹ ہوگا فوراں بعد دی جانی چاہیے اس کے بعد بڑھیں گے نیکس کسٹن کی جانب جو کہ ہے روٹا آئی پی وی نمونیو کوکل پینٹا ویلنٹ کی ویکسین اگر مکمل طور پر منچمت ہو چکی ہو تو اسے جلدی استعمار کر لینا چاہیے اس کی ٹیسٹ کر لینے چاہے یا اپشن نمبر سی انہیں بغیر ٹیسٹ کے ضائع کر دینا چاہیے تو اس کا اپشن نمبر سی جو ہے وہ کریکٹ ہوگا انہیں بغیر ٹیسٹ کے ضائع کر دیں اس کے بعد جو کسٹن ہے وہ ہے ویکسین ایٹر جب گاؤں میں پہنچیں تو سب سے پہلے انہیں پہلے کیا کام کرنا چاہیے تو اپشن نمبر اے الہوی کو سب سے پہلے امام مسجد سے ملنا چاہیے اور اپنی آمد کا لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروانا چاہیے اپشن نمبر بی علاقے کے کانسلر سے ملے اور اپشن نمبر سی علاقے کے ٹیچر سے ملے اپشن نمبر ڈی علاقے کے دکاندار سے ملے تو اپشن نمبر اے جو ہے اس میں کریکٹ ہوگا کہ الہوی کو سب سے پہلے امام مسجد سے ملنا چاہیے اور اپنی آمد کا لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروانا چاہیے اس کے بعد بنیں گے نیکس کسٹن کی جانب جو کہے بی سی جی ویکسین مقفف ہے یعنی کس شورٹ فارم ہے ایک تو اس کا فل فارم کیا ہوگا اپشن نمبر اے تو نہیں ہے بی بھی نہیں ہے سی بھی نہیں ہوگا تو اپشن نمبر ڈی جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے اس کے بعد نمونو کوکل سے بچاؤ کا ٹی کا اپی آئی پروگرام میں شامل کیا گیا کب تو اس کا اپشن جو ہے وہ اپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے اکٹوبر دوہزار پندرہ کو اسے نمونو کوکل ویکسینیشن کو اپی آئی یعنی کہ ایکسپینڈڈ پروگرام آن ایمونائزیشن میں شامل کیا گیا تھا اس کے بعد بڑھتے ہیں نیکس کسٹن کی جانب جو کہے ویکسینیٹر کو ویکسین کیریئر سے کس وقت نکالنی چاہیے یعنی کہ ویکسینیٹر کو ویکسین کیریئر سے ویکسین کس وقت نکالنی چاہیے تو ای نمبر پہ اپشن ہے استعمال سے دو گھنٹے پہلے یا جب اپشن نمبر بی جب بچہ یا خاتون ٹیکہ لگوانے کے لیے سینٹر میں موجود ہوں اپشن نمبر سی استعمال سے ایک گھنٹہ پہلے اپشن نمبر ڈی استعمال سے چار گھنٹہ پہلے تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہوگا وہ اپشن نمبر بی ہوگا جب بچہ یا خاتون ٹیکہ لگوانے کے لیے سینٹر میں موجود ہوں تب انہیں ویکسین کیریئر سے نکالنی چاہیے تو پڑھتے ہیں نیکس کسٹن کی جانب جو کہ ہے ایمیونیزیشن کے عمل میں ایک بیرونی مادہ جو جسم میں لگایا جاتا ہے اسے کہ کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اپشن نمبر اے انٹیپرڈیز اپشن نمبر بی انٹیجن اپشن نمبر سی پروٹینز اور ڈی پہ ہے کاربوہائیڈرینز تو اس میں اپشن نمبر بی جو ہے وہ ہیں انٹیجن جو کہ کریکٹ آنسر ہے نیکس کسٹن ہے ڈوی ایچ او اینڈ یو این ای ایس سی او اور جے ای وی نے کون سے سال میزلز سے متعلق امواد کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو اپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہوگا ڈوی ایچ او اور یونسکو اور جی اے وی آئی نے دو ہزار تیرہ میں پاکستان کا میزلز کے لیے جائزہ کیا تھا تو نیکس کسٹن ہے اگر ایک انڈہ تیل کے جولے پر تین منٹ کے لیے اوبلتا ہے تو ساٹھ انڈوں کو اکٹھا اوبلنے میں کتنا وقت یا کتنے منٹ لگیں گے تو اپشن نمبر اے چھ منٹ بی پہ ہے آٹھ اور تین پہ ہے تین منٹ تو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا کیونکہ ایک انڈے کو بھی اوبلنے کے لیے اتنا ہی وقت لگے گا جتنا کے ساتھ انڈوں کو اوبلنے کے لیے لگے گا تو نیکس کسٹن ہے نو زیدہ بچے کی ماں کو کونسی بیماری ہو تو اسے بھی سی جی نہ لگائیں اپشن نمبر اے ہے ایٹس بی پہ ہے میزلز اور سی پہ ہے تشنج یا تشنج جو کہ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اور اس کے بعد جو کسٹن ہے وہ ہے پولیو ویکسینز کی کتنی مقدار ایک دفعہ ٹیکے میں انجیکٹ کرنی چاہیے تو اس کا اپشن نمبر اے جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہوگا زیرو پوائنٹ فائیو ایمل ہے اس کا کریکٹ آنسر اور اتنی ہی مقدار لگتی ہے پولیو ویکسین کی اس کے بعد دیکھیں گے نیکس کسٹن کو جو کہ ہے اگر تین جوڑے کپڑے دو گھنٹے میں سکھتے ہیں تو چھ جوڑے کپڑے کتنے گھنٹوں میں سکھیں گے تو اس کا اپشن نمبر اے ہے سکس اور اپشن نمبر بی تھری اور سی پہ ہے فور اس پہ اپشن نمبر دی اس کا کریکٹ ہوگا کیونکہ اگر تین جوڑے دو گھنٹے لیتے ہیں تو چھ جوڑے بھی دو گھنٹے ہی لیں گے جیسے کتابوں سے لائبریری ویسے برتنوں سے تو یہ آئیکیو کا کسٹن ہے تو جیسے کتابوں سے لائبریری تو برتنوں سے کیا ہوگا تو اپشن نمبر اے بیڈروم بی پہ ہوگا بھوارچی کھانا جو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا کتابوں سے لائبریری اور برتنوں سے باورچی کھانا اس کے بعد دیکھیں گے نیکسٹ نیکسٹ کسٹن کو جو کہے میری ماں کی بیٹی اس میں لڑکی کا عورت سے کیا تعلق ہے اے بہن بی بیٹی سی ماں اور ڈی پہ چچی تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہوگا اپشن نمبر بی بیٹی ہوگا اس کے بعد میزلز کی ویکسین کا روٹ مندر جزیل ہے تو روٹ کونسا ہے میزل کی ویکسین کا انٹرا وینس ہے انٹرا ڈرمل ہے انٹرا پیریٹونیل ہے یا پھر سب کانٹینیوست ہے اپشن نمبر اے جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا تو بڑھتے ہیں نیکس سوچن کی جانب جو کہے میزلز بی سی جی روٹا اور او پی وی زندہ ویکسینز ہیں جن کو جلد نقصان ڈیش کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اپشن نمبر اے جو ہے اس میں کریکٹ ہے تپش اور دھوپ کی وجہ سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے نیکس جو کوشن ہے وہ ہے ایسا حرف سوچیں جو مندر جزیل الفاظ کے آخر میں لگانے سے نئے الفاظ بن جائیں تو ٹی اے پی اچ ای آر ان سی اے آر ان میں سے جو اپشن نمبر اے ہے وہ ہے ای اگر ہم پٹ کریں گے ای ان ورڈز کے لاسٹ میں تو ٹیپ ہیر اور کار یعنی کے تینوں نیو الفاظ بن جائیں گے اس کے بعد جو نیکس کسچن ہے وہ ہے ایک مرز کے کمزور اور بے جان کیے ہوئے جراسیم اور ان کے بے ضرر زہر سے بنی ہوئی دوائی کو کیا کہا جاتا ہے تو اسے ویکسین کہا جاتا ہے یعنی کے آپشن نمبر اے جو ہے اس میں وہ کریکٹ آپشن ہے یا آنسر ہے تو نیکس کسچن ہے کالچین سسٹم سے کیا مراد ہے آ چکا ہے اور اس سال بھی آ سکتا ہے تو کالچین سسٹم سے یہ کیا مراد ہے تو آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ انسر ہوگا کہ کالچین سسٹم کالچین سسٹم سے مراد ہے کہ ویکسین کا دواسات سے ماں اور بچے تک مقصود ٹیمپریچر میں پہنچانا اس کے بعد جو نیکس کسچن ہے وہ ہے سٹینڈرڈ ویکسین کیریئر کون سے مٹیریل کا ہونا چاہیے تو سٹینڈرڈ ویکسین کیریئر آپشن نمبر اے ہے اسٹیل کا ہو لکڑی کا ہو اور آپشن نمبر دی جو ہے اس کا کریکٹ انسر ہے ایسا ماٹیریل جو باہر کی حرارت کو اندر نہ آنے دے نیکس جو کسچن ہے وہ ہے میزلز کی ویکسین مشتمل ہوتی ہے آپشن نمبر اے لائیو اٹینیویٹ وائرسز پہ مشتمل ہوتی ہے اتفاقی طور پر سرنچ کو یا سوئی کو ہاتھ لگ جائے تو ایسی سرنچ کو کیا کرنا چاہیے تو اگر اتفاقی طور پر سرنچ کی سوئی کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو آپشن نمبر اے پہ صاف کر کے دوبارہ استعمال کر لیں یا بی آپشن ہے ہرگز استعمال نہ کریں تو یہ اس کا کریکٹر انسر ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے نیکس کسچن جو کہ پیدائش سے پہلے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ماں سے بچے میں انٹی بڈیز پہنچانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے تو آپشن نمبر اے کیڈنی آپشن نمبر بی ایم بیگل کوڈ پلمانری وین اور ڈی آپشن اس کا کریکٹر ہوگا پلیسنٹا یوز ہوتا ہے انٹی بڈیز پہنچانے میں اس کے بعد نیکس کسچن ہے ویکسین کون بناتا ہے تو ویکسین ایمیونولوجسٹ پیتھولوجسٹ کارڈیولوجسٹ ان میں سے کوئی نہیں بناتا ایمیونولوجسٹ ویکسینز کو بناتے ہیں تو بڑھتے ہیں نیکس کسچن کی جانب جو کہ ہے ویکسینز کو زلہ سٹور سے مرکز صحت تک پہنچانے کا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تو ویکسینرز ویکسینز کو سرکاری گاری پر لے جانا چاہیے اس کے بعد نیکس جو کسچن ہے وہ ہے کناک کالی خانسی تشنٹ کالا ایرکان اور گردن ٹور بکھار کے لیے کون سی ویکسین استعمال ہوتی ہے تو اس کا اپشن جو ہے اپشن نمبر بی پینٹا ویلنٹ ویکسین وہ کر رہت ہے مرکز صحت کا مایکرون پلان بنانے کے لیے کتنے مرحلے ہیں تو مایکرون پلان بنانے کے لیے چھ مراحل ہوتے ہیں جو کہ لاسٹ کسچن تھا اور اب ملیں گے نیکس لیکچر میں مزید پاسٹ پیپرز کے ساتھ یا مزید کچھ کسچنز کے ساتھ تو تب تک کے لیے اپنا خیار رکھنا خدا حافظ